الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تو کل کے درست میں ہمیں پڑھ چکے ہیں کہ قراء علیہ الشیخ کے طریق سے اگر تحمل کیا گیا ہے حدیث کا تو راوی حدیث کو بیان کرتے وقت کن سیغوں کو استعمال کرے گا اور کون کون سیغ اس کے لئے جائز ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فرع ابنے کثیر رحم اللہ لکھتے ہیں فرع تو یہ جو فرع ہے یہ گویا کہ فصل کے قائم مقام ہے یعنی فصل ہے یہ یہاں پر فرع کے تحت اس طرح سے مختلف فرعات بیان کرتے ہیں جس میں وہ الگ الگ مسائل کو بیان کرتے ہیں فرع کہا کہ فصل کے قائم مقام ہے وہ تو الگ الگ فصل میں یا ہر ہر فرع میں یعنی اس سے متعلق قراء علیہ الشیخ سے ہی متعلق قراء علیہ الشیخ سے ہی متعلق مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی کے فروعات میں سے ہوتے ہیں دوگہ کہ یہ فرعی مسئلہ ہے جو قرآن الشیخ سے متعلق ہے مسئلہ کیا ہے ہاں صفحہ نمبر 104 صفحہ نمبر 104 جو میری کتاب میں ہے اس لحاظ سے لیکن پی ڈی ایف میں ہے تو پی ڈی ایف ہو سکتا دوسرا نسخہ ہو ہاں تو بتا دے جن کے سامنے کھلا ہو 332 ہاں تو 332 نمبر کھولیں میرے یہاں دوسرا نسخہ ہے اور پی ڈی ایف جو بے جا ہوں آپ لوگوں کو دوسری کتاب کا نسخہ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر شیخ حدیث یعنی شیخ پر حدیث کا قرآن کیا جا رہا ہے اور جس نسخے جس نسخے کو دیکھ کر پڑھا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر وہ شیخ کو یاد ہے ٹھیک ہے شیخ کا نسخہ ہے طالب علم کو شیخ نے اپنا نسخہ دیا طالب علم اس نسخے کو لے کر کے پڑھ رہا ہے اور بہت سارے لوگ سن رہے ہیں یا تنہا ہے وہ ٹھیک ہے اور شیخ جو ہے حافظ ہے اس نسخے کا شیخ کو یاد ہے پوری حدیث حدیث ہے اس کتاب کی نسخے کی تو ایسی صورت میں فجید قوی تو ایسی صورت میں یہ بہتر ہے اور عمدہ ہے قوی ہے یعنی تحمل یہاں پر بہتر ہے اور اس طرح سے تحمل کرنا صحیح ہے اور اس سے روایت کرنا بھی اس کے ذریعے سے اچھا ہے کب جب ہے یعنی نسخہ کسی قاری کے ہاتھ میں یعنی طالب علم کے ہاتھ میں ہے اور شیخ کو نسخہ یاد ہے ٹھیک ہے یہاں پر کوئی اشکال نہیں ہے یہاں پر یعنی کہ واضح وَإِلَّمْ يَحْفَذْ وَالنُسْخَةُ بِيَدِ مَوْسِقٍ بِهِ فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ الْمُخْتَارِ الرَّاجِحِ کہہ رہے ہیں کہ اگر شیخ کو نسخہ یاد نہیں ہے یعنی وہ کتاب کی حدیثیں شیخ کو زمانی یاد نہیں ہے اور شیخ کی اصل کتاب کسی ایسے طالب علم کے ہاتھ میں جو معتمد علیہ ہے موسوق بھی یعنی معتمد علیہ ہے کہ اس میں غلطی نہیں کرے گا اس سے غلطی نہیں ہوئے کوئی چیز خوٹے گی نہیں اس طرح سے اس پر اعتماد ہے شیخ کو فَكَذَلِكَ جَيْدٌ قَوِي على الصَّحِيحِ المُخْتَارِ الرَّاجِح راجح قول کے مطابق یعنی جو صحیح قول ہے مختار قول اس کے مطابق کیا ہے یہ بھی صحیح ہے وَمَنَعَ مِن ذَلِكَ مَانِعُونَ لیکن اس سے بہت سارے علماء نے منا کیا ہے کہ اگر شیخ کو یاد نہیں ہے حدیث نسخہ یاد نہیں ہے اور نسخہ کسی گرچ موسوق کے ہاتھ میں ہے تو ایسے صورت میں تحمل صحیح نہیں ہوگا اس سے بات اہل علماء نے منا کیا ہے وَهُوَا عَاسِرُونَ کہہ رہے ہیں کہ عصر بنے مشکل ہے تشدد ہے ایک طرح سے یہ تشدد ہے اور صحیح صحیح بات یہ ہے راجح یہ کی صحیح ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ نُسْخَةٌ إِلَّا لَّتِي بِيَدِي الْقَارِ وَهُوَ مَوْثُوقٌ بِهِ فَصَحِيحٌ عَيْدًا اگر دیکھئے اب یہاں پر ایک صورت یہ ہے کہ شیخ کو یاد بھی نہیں ہے اور شیخ کے ہاتھ میں ایک نسخہ ہے ٹھیک ہے اور قاری کے ہاتھ بھی نسخہ ہے تو ایسے صورت میں تو واضح ہے لیکن اگر ایک ہی نسخہ ہے جو کی قاری کے ہاتھ میں ہے اور وہ موثوق بھی ہے معتمد علیہ ہے تو ایسے صورت میں بھی کیا ہوگا صحیح ہوگا ٹھیک ہے مشایخ اب ایک سوال یہ ہے یہاں پر کہ اگر اصل نسخہ کسی غیر معتمد علیہ کے ہاتھ میں ہو تو چاہے وہ پڑھ رہا ہو یا دوسرا پڑھ رہا ہو آواز نہیں میری آواز نہیں پہنچ رہے آپ لوگوں کو ہاں تو بتائیے کی میوٹ کر لیں سب لوگ تو بتائیے رہا تھا میں کہ نسخہ اگر شیخ کو یاد ہے حدیث ہیں شیخ کو یاد ہے شیخ حافظ ہے اور نسخہ کسی کے ہاتھ میں ہے تو ایسے صورت میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے کسی کے بھی ہاتھ میں ہو ہے کی نہیں چاہے وہ نسخہ یعنی معتمد علیہ کے ہاتھ میں ہو غیر معتمد کے ہاتھ میں ہو ہر صورت میں اگر شیخ کو حدیثیں یاد ہے تو کوئی اشکال نہیں ہے لیکن اگر شیخ کو حدیثیں نہیں یاد ہیں اور وہ نسخہ کسی موثوق بھی یعنی معتمد علیہ طالب علم کے ہاتھ میں ہے چاہے وہ خود قاری ہو یا غیر قاری ہو یعنی ایک طالب علم سن رہا نسخہ لے کر دوسرا طالب علم پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں صحیح ہے اور اگر وہ نسخہ ایک ہی ہے جو قاری ہی کے ہاتھ میں ہے کسی اور طالب علم کے ہاتھ میں نسخہ نہیں ہے اور وہ معتمد علیہ تب بھی صحیح ہے واضح ہے یہ ہاں اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نسخہ جس طالب علم کے ہاتھ میں وہ معتمد علیہ نہیں ہے چاہے وہ قاری ہو یا غیر قاری ہو ٹھیک ہے ہاں یعنی چاہے وہ پڑھنے والا ہو یا نسخہ ایک ہی ہے اور کسی دوسرے ایسے طالب علم کے ہاتھ میں ہے جو پڑھنے رہا ہے دوسرا طالب علم سن رہا ہے لیکن جب ایک ہی نسخہ ہوگا تو ایک ہی کے پاس رہے گا تو اگر دیکھئے موثوق بھی نہیں وہ معتمد علیہ نہیں ہے اگر غیر معتمد کے ہاتھ میں وہ نسخہ ہے چاہے قاری ہو خود پڑھ رہا ہو یا قاری نہ ہو دوسرا کوئی پڑھ رہا ہو کوئی سن رہا ہو ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اگر شیخ حافظ ہے تو پھر سمع صحیح ہوگا ٹھیک شیخ حافظ ہے اگر غیر معتمد کے ہاتھ میں نسخہ ہے تو سمع کیا ہوگا تحمل صحیح ہے کیونکہ یہاں پر اعتماد شیخ کے حفظ پرہنہ کی نسخے پر لیکن اگر شیخ غیر حافظ ہے شیخ کو یاد بھی نہیں ہے اور نسخہ کسی غیر معتمد طالب علم کے ہاتھ میں ہے تو پھر سمع صحیح نہیں ہوگا واضح اتنا اور اس کے بعد فرع یعنی اسی قرآن الشیخ سے متعلق دوسرا فرعی مسئلہ کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ شیخ کے سامنے قرآن کیا جا رہا ہے مثلا طالب علم کیا کہتا ہے حدثکم فلان یا حدثک فلان اخبرک فلان فلان نے آپ کو خبر دی ہے قال حدثنی فلان اس طرح سے قاری جو ہے حدیث پڑھتا ہے شیخ پر جو قرآن کرتا تو ایسے کہتا ہے ہے کی نہیں بتایا تھا اس سے پہلے آپ لوگوں کو شاید قاری جب حدیث قرآن کرتا ہے شیخ پر تو کہتا ہے حدثنا فلان نہیں کہے گا بل کیا کہے گا حدثک فلان او اخبرک فلان ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں کیا شیخ کا وہاں پر اقرار کرنا بن نتق یہ شرط ہے یا شرط نہیں بلکہ اس کا خاموش رہنا کافی ہے یعنی طالب علم نے کہا حدثکم فلان تو کیا شیخ کا یہ کہنا ضروری ہے شرط ہے نعم ٹھیک ہے تب یہ شرط ہے اور یا پھر اس کا خاموش رہے شیخ سن لیا غور سے خاموش رہا اور اس کو باقی رہا انکار نہیں کیا تو کیا یہ سکوت اس کا کافی ہوگا یا نہیں یہ مسئلہ ہے تو دیکھیں اسی کو بارے میں کہہ رہے ہیں وَلَا يُشْتَرَتُ اَنْ يُقِرَّ اَنْ يُقِرَّ الشَّيْخُ بِمَا قُرِعَ عَلَيْهِ نُتْقَن اور یہ شرط نہیں ہے کہ شیخ جو اس پر پڑھا جا رہا اس کا اقرار کرے بِنْ نُتْقِ نُتْقَن اقرار کرنے زبان سے بول کر کے کہے کہ ہاں مجھ سے فلانے حدیث بیان کیا یا صرف کہے نعم اقرار کرے زبانی یہ شرط نہیں ہے بَلْ يَكْفِي سُكُوتُهُ وَيْقِرَارُهُ عَلَيْهِ بلکہ شیخ کا خاموش رہنا اور طالب علم کو اس پر باقی رکھنا یعنی اقرار سکوتی اقرار سکوتی گویا کہ شیخ کا کافی ہے یہ جمہور محدثین کی رائے ہے جمہور علماء کی رائے ہے طریقہ مشایخ وَقَالَ آخَرُونَ مِنَ الظَّاہِرِيَةِ وَغَيْرِهِمْ ظاہریہ اور ان کے علاوہ دوسرے بعض علماء کی رائے ہیں لَا بُدَّ مِنْ اسْتِنطَاقِهِ بِذَالِك یعنی شیخ کو بلوانا اسْتِنطَاقِ کے مانے نَتَقَا کے مانے بولنا اسْتِنطَاقِ کے مانے بولنے کو کہنا بولنے کو طلب کرنا یعنی شیخ کا بولنا ضروری ہے اس کا اقرار کرنا بِنْ نُطْقِ یعنی گویا کہ اقرار سکوتی کافی نہیں ہے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے وَبِهِ قَتَعَ الشَّيْخُ أَبُوِ اِسْحَاقِ الشِّرَازِ وَبْنُ السَّبَّاغ وَسَلِيمَ الرَّازِ اور اسی کا فیصلہ کیانی قَتَعَ الشَّيْخُ بِهِ یعنی گویا کہ اسی کو قطعی قرار دیا قطعی طور پر اسی کو کہا ہے انہوں نے ان علماء نے ابو اصحاق الشِّرازی ابن سباغ نے اور سلیم الرَّازی نے کہا کہ نہیں یہ شرط ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کہتے ہیں اسی میں سے ابن سباغ کا یہ قول ہے اِن لَمْ يَتَلَفَّو لَمْ تَجُزِرْ رَوَایَة نسخی میں کیا لکھا ہو آپ لوگوں کے ہاں میرے نسخی میں جو ہے اِن يَتَلَفَّو لَمْ تَجُزِرْ رَوَایَة جو یہاں پر صحیح نہیں ہے کیا ہونا چاہیے اِن لَمْ يَتَلَفَّو کہ اگر نہیں بولتا ہے شیخ یعنی زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے لَمْ تَجُزِرْ رَوَایَة تو اس طرح سے تحمل کی ہوئی روایت کو پھر بعد میں روایت کرنا جائز نہیں ہے وَيَجُوزُ الْعَمَلُ بِمَا سَمِعْ عَلَيْهِ ہاں لیکن جو کچھ اس طریق سے سنا ہے انقرار کے طریق سے ٹھیک ہے اور شیخ نے اقرار نہیں کیا بن نطق تو اس پر عمل کرنا صرف جائز ہوگا لیکن آگے اس کو روایت کرنا منتقل کرنا جائز نہیں ہوگا ہاں تو ان کی یہاں شرط کی نہیں ہو سکتا ہے بھئی شیخ نے یعنی شیخ حدیث جو کہہ رہے حدیث اکر فلان فلان نے حدیث بیان کیا ٹھیک ہے تو شیخ مثلا غافل ہو جائے یا شیخ نے دھیان نہیں دیا اور شیخ نے وہ حدیث نہیں سنی تھی اور طالب نے کہہ دیا حدیث اکر فلان اور اس کے بعد سارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ شیخ کی روایت ہے ہو سکتا ہے شیخ نے نہ سنا ہو کسی کے واسطے سے سنا ہو تو وہ سارے وجوہات ہو سکتے ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے جمہور جمہور کی رائے کیا ہے راجہ ہے کیوں راجہ ہے کیوں اقرار سکوتی کو کافی سمجھا جاتا ہے کون شیخ اچھا پڑھنے مال اگر دیکھئے وہاں پر بات نہیں ہے جسے اقرار کرنا جسے راوی وہاں پر کہتا ہے جو کچھ پڑھا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر شیخ سے طالب کیا کرتا ہے حدیث بیان کرتے ہوئے شروع میں کہتا ہے حدیث کا فلان آپ سے آنے والی جو حدیثیں ہیں یہ فلانے آپ سے بیان کے تو کیا شیخ کا وہاں کہنا نعم یہ ضروری ہے زبان سے یا اس کا خاموش رہنہ ہی کافی ہے یہ یہاں پر یہ بات نہیں چل رہی ہے کہ شیخ سن رہا или نہیں یہ بات نہیں چل رہی ہے شیخ کے اقرار کی بات طالب بن کو کہتا ہے کہ اس حدیث کو آپ سے فلان شیخ نے بیان کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فلانے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہم سے فلانے وہ کہتے ہیں ہم سے فلانے وہ اللہ کے رسول سے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر جھو طالب قبل ان کے بھی کہتا ہے کیونکہ شیخ تو حدیث نہیں بیان کرتا شیخ اپنی زبان سے ترک حدیث بیان کر رہا وہ کہے حدیث تو واضح ہے سب نے سنا کہ شیخ نے کہا حدیث نہیں یا حدیث نہ کہا لیکن یہاں پر مسئلہ ہے کہ طالب علم کہہ رہا ہے کہ اخبرک فلان یا حدیث کا فلان فلان نے آپ سے اس حدیث کو بیان کیا اور وہ فلان کہتے ہیں کہ ہم نے فلان سے سنا ہے ٹھیک ہے یہ سنت بیان کرتے ہیں اس طرح سے قرآن میں تو کیا وہاں پر جب طالب علم کہتا حدیث فلان شیخ کا زبانی اقرار کرنا ضروری ہے کہ کہے نعم کہنا اس کا ضروری ہے یا اس کا شیخ کا خاموش رہنا سن کر کے کافی ہے جمہور کہتے ہیں کافی ہے شیخ خاموشی سے سن رہا ہے اور تو وہاں پر اس کا اقرار سپوتی یہ کافی ہے حدیث کے تحمل کے صحیح ہونے کے لئے اور اس کو روایت کرنے کے لئے کافی ہے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں بلکہ شیخ کا بین نتق اقرار کرنا کی نعم کہنا گویا کی ضروری اور واجب ہے یہ شرط ہے ورنہ روایت کرنا جائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے مشایخ تو اب جمہور جو کہتے ہیں کہ اقرار سکوتی یہ کافی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا علت ہے کیا سبب ہے کیا دلیل ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اقرار سکوتی یہ کافی ہے تو ان کی جو دلیل ہے یا جس کی وجہ سے کہتے ہیں قرائن الظاہرہ شیخ پر جو ایسے قرائن ایسے علامتیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شیخ اقرار سکوتی جو ہے یہ شیخ کے اقرار پر دلالت کرتی ہے مطلاً شیخ غور سے طالب علم کو سن رہا ہے اس کی باتوں کو سمجھ رہا ہے شیخ نے انکار نہیں کیا کیا مطلب ہے اس کا ہاں گوئے کہ شیخ سے حدیث بیان کیا گیا ہے شیخ نے اس حدیث کو فلا سے روایت کیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کو نا مان کر کے کہا یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے تو یہ سب احتمالات یہاں پر اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ روایت کا نجائز نہیں اصل یہی ہے کہ شیخ غور سے طالب علم کی بات کو سننا حد دا تھا شیخ نے غور سے سن لیا سمجھ رہا ہے طالب علم کی بات کو کیا کہا رہا ہے طالب علم انکار بھی نہیں کر رہا ہے شیخ سے شیخ کی ہاں میں نے نہیں سنا یا اس طرح سے یہ روایت ایسے نہیں ہے ایسے ہیں اس طرح کی انکار نہیں شیخ کی جانب سے تو گویا کہ اقرار ہے اور یہ خاموش رہنا گویا کہ شیخ کی جانب سے اقرار ہے کافی ہے تحمل کے صحیح ہونے کے لیے اور بعد میں اس طریق سے روایت کرنے کے لیے واضح ہے شایخ تو لہذا جمہور قول ہی راج ہے حقیق ہے اب اس کے بعد دوسرا مسئلہ آتا ہے کہتے ہیں ابن الصلاح رحمہ اللہ مسئلہ کیا ہے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ قراء علی الشیخ کے ذریعہ سے یہ تحمل کیا گیا مثلا طالب علم قراء کر رہا اور شیخ سن رہا ہے تو کبھی طالب علم تنہا ہوتا ہے قراء کرتا ہے خود ہی قاری ہوتا ہے اور تنہا ہوتا ہے کوئی نہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی کبھی طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ بہت سارے طلبہ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ قاری ک words ہوتا ہے کبھی طالب علم خود قاری ہوتا اور کبھی قاری دوسرا ہوتا ہے قرال الشیخ میں ٹھیک ہے اور کبھی کبھی قاری کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور کبھی قاری تنہا ہوتا ہے چار صورتیں ہو گئی مشاہخ تین یا چار صورت تو ان صورتوں میں ہر صورت میں کیا کہے گا طالب علم حدہ ہر جگہ حدث نہیں حدث نہ کہے گا یا اخبار نہیں اخبار نہ ہر طرح سے جائز ہے یا کیا کہے گا اس تعلق سے ابن السلاح رحمہ اللہ نے حاکم رحمہ اللہ کہنے ابو عبداللہ الحاکم جن کی کتاب مستدرک علیہ السحیح ہے ان کا قول نقل کیا ہے اسی طرح سے عبداللہ ابن وحب کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں فیما قوری علی الشیخی وہوا وحدہو آپ لوگوں کے ہاں پتا نہیں نسخے میں کس طرح سے کہاو لیکن یہاں پر منہ نسخے میں جو ہے تھوڑا سا فرق ہے جو ابن السلاح نے کا نام ہے حاکم کی عبارت میں یعنی امام حاکم کی جو عبارت ہے انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے امام حاکم کتاب ہے معرفت علوم الحدیث معرفت علوم الحدیث یہ امام حاکم کی کتاب ہے اور جو ابن السلاح کی کتاب وہ کیا ہے علوم الحدیث اس کا نام صرف علوم الحدیث ہے اور حاکم کی کتاب کا نام معرفت علوم الحدیث ہے تھوڑا سا فرق ہے ٹھیک ہے مشایخ تو حاکم نے جو عبارت ہے وہ اس عبارت سے مطلب بلکل تھوڑا مختلف ہے آپ حاشیہ میں دیکھیں جو شرح ہے احمد شاکر رحمہ اللہ کی جو شرح ہے اس میں دیکھئے وعبارت اقولو صفحہ نمبر دوسرے صفحہ میں میرے آجوں نسخہ اس میں دوسرے صفحہ جو ہے وعبارت اقولو وعبارت ابن السلاح عن الحاکم نسوها قالا یعنی الحاکم کہ طالب علم محدث سے جو اخذ کرتا ہے لفظا یعنی سما کے ذریعے سے سما من لفظ شیخ جو ہوگا اور طالب علم اگر تنہا تھا تو کیا کہے گا حدثنی فلانو یعنی طالب علم اگر تنہا ہے اور سما من لفظ شیخ کے طریق سے السماع من لفظ شیخ کے طریق سے اس نے حدیث کو اخذ کیا تحمل کیا ہے تو کیا کہے گا روایت کرتے وقت حدثانی فلانو وما یأخذوه من المحدث لفظا وماعه غیره اور شیخ کی زبان سے جنہا حدیث کا تحمل کیا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی تھے یعنی مجلس میں اور لوگ بھی تھے عام مجلس تھی تو وہاں پر کیا کہے گا حدثانا فلانو وما قرع على المحدث بنفسه اور جو خود طالب علم نے محدث پر قراء کیا ہے خود تو کیا کہے گا اخبرنی فلانو وما قرع على المحدث وہو حاضر اور اگر محدث پر قراء کیا گیا یعنی قاری کوئی دوسرا ہے اور طالب علم موجود تھا تو وہ طالب علم جو موجود تھا قراء نہیں کر رہا تھا خود نہیں پر رہا تھا بلکہ وہ سن رہا تھا قاری کوئی اور تھا وہ حاضر تھا اسی صورت میں کیا کہے گا اخبرنا فلانو یعنی جماعت کا ذکر کرے گا جماعت کسی کے ساتھ اخبرنا فلانو جو حاشیات شرح جو ہے احمد شاکر رحمہ اللہ کی جو شرح ہے دیکھ رہے ہیں مشایخ ملاب لوگوں کو کیونکہ یہاں جو لکھا ہوا دیکھو فیما قرع على الشیخ وحدہ حدثانی کہے گا کہ شیخ پر قرع کیا گیا ہے وَهُوَ وَحْدَهُ اور وہ تنہا تھا قرع کیا گیا تنہا تھا کیسے فیما قرع على الشیخ ہونا چاہتا مانا بھی جائے صحیح سے فیما قرع على الشیخ وحدہ کی اس صورت میں جس میں کی اس نے شیخ پر قرع کیا ہے اور وہ طالب ان تنہا تھا حدثانی کہے گا یہ عبارت یہاں پر درست نہیں بلکہ کیا کہے گا اخبرانی نہیں کہے گا جو حاکم نے کی جو عبارت اس میں کیا ہے اخبرانی ہے تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے یہاں پر ہونا چاہیے فیما اخذا من الشیخ لفظا فیما اخذا من الشیخ لفظا وَهُوَ وَحْدَهُ حَدَّثَنِ کہے گا اس صورت میں جس میں کہ اس نے شیخ سے لفظا حدیث لیا یعنی شیخ سے سنا شیخ کی زبانی اور طالب علم تنہا تھا تو حدثانی کہے گا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ اگر سماع من لفظ شیخ کے طریق سے حدیث کا سماع کیا اور اس کے ساتھ اور بھی طلبات ہے تو حدثانا کہے گا وَفِيمَا قَرَأَهُ عَلَى الشَّيْخِ وَحْدَهُ اور جب اس نے اس صورت میں جب اس نے شیخ پر قرآن کیا ہے تنہا تو اخبرانی کہے گا فَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُهُ لیکن اگر پڑھنے والا کوئی اور تھا یہ وہاں پر حاضر تھا تو اخبرانی کہے گا تو یہاں پر کتاب میں آپ عبارت صحیح کر لیئے اگر صحیح کر لیتا تو اس طرح سے ورنہ حاکم کی جو عبارت ہے اس سے مختلف ہے توریسی کیا ہونا چاہیے فِيمَا أَخَذَ مِنَ الشَّيْخِ لَفْظًا فِيمَا اخذَ مِنَ الشَّيْخِ لَفْظًا وَهُوَ وَحْدَهُ حَدَّثًا یا اقلو فيما اخذ من الشيخ لفظًا وَهُوَ وَحْدَهُ حَدَّثًا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ حَدَّثًا وَفِيمَا قَرَأَهُ عَلَى الشَّيْخِ وَحْدَهُ أَخْبَرَنِ فَإِنْ قَرَأَهُ غَيْرُهُ أَخْبَرْنَ ابھی هاں پر امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے علت بھی سمجھ گئے کیونکہ جب طالب علم تنہا حدیث سن رہا ہوتا شیخ سے شیخ حدیث بیان کر رہا ہے تنہا ہے تو تنہا وحید کا سیغہ استعمال کرے گا حدث نہیں ٹھیک ہے مجھ سے حدیث بیان کیا اور اگر اس کے ساتھ سننے والے شیخ سے اور لوگ تھے تو حدث نہ کہے گا ہم سے شیخ نے حدیث بیان کیا اور جہاں پر طالب علم خود قاری تھا پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا تو کیا کہے گا اخبرنی کیونکہ حدث نہیں اور حدث نہ سمام لفظ شیخ کے لئے ہے اور اخبرنی اخبرنی یہ قرال الشیخ کے لئے ہے تو قرال الشیخ میں جس میں قاری تھا تنہا اخبرنی کہے گا اور جس میں اس کے ساتھ اور لوگ تھے ٹھیک ہے اخبرنہ کہے گا اب یہاں پر ایک اشکال ہے جیسا اعتراض کیا یہاں پر کس نے حافظ عراقی رحمہ اللہ نے حاکم کے اس کلام پر اور عبداللہ بن وحب کا دونوں کا ایک کلام ہے دونوں کا قول آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ اگر چاہے تو میں پڑھا کے سنا دیتا ہوں حاکم کی جو عبارت ہے اور عبداللہ بن وحب کی جو عبارت ہے وہ اس طرح سے ہے حاکم نے کہا ہے اللذی اختاروہو انا فی الروایت و اعہدتو علیہ اکثر مشائخی و ایمت عسری جس پر میں نے اپنے اکثر مشائخ کو اور اپنے زمانے کے ائمہ کو پایا ہو و یہ کہا ہے کہ راوی جس میں کی اس نے تنہا سنا شیخ کی زبان سے کیا کہے گا حدثنی مفرد کے ساتھ بالافراد یہ حاکم کی عبارت ہے اور ابن وحب کی عبارت ہے اسمها روی عن عبداللہ بن وحب ساحب مالک نحو قول حاکم فقد روط ترمیدی عنہ فی العلل قال امام ترمیدی رحمه اللہ عبداللہ بن وحب سے قول نقل کیاہونکا اپنے کتاب اعلل کی اندر قال ما قلت یعنی عبداللہ بن وحب کہتے ہیں ما قلت حدثنا فہو ما سمعتم مع الناس و ما قلت حدثنی فہو ما سمعت وحدی و ما قلت اخبرنا فہو ما قرئ على العالم وانا شاہد و ما قلت اخبرنی فہو ما قرأتو على العالم ٹھیک مشایخ یہ عبداللہ بن وحب کی عبارت ہے اور حاکم کی عبارت ہے واضح ہو گئے یہ مسئلہ اب حافظ عراقی کا حاکم کے اس قول پر ایک اعتراض ہے اعتراض کیا ہے کہتے ہیں کہ حاکم اور ابن وحب نے جو کہا ہے کہ ان القاری یقول اخبرنی سواؤن سمعہو معہو غیرہو املاء کیا کہا ہے حاکم نے کہ قاری جو ہوگا قاری کیا کہے گا ہاں اخبرنی کہے گا جو پڑھ رہا ہے لیکن یہاں پر یہ وضاحت نہیں کہ قاری کے ساتھ کوئی اور تھا کی نہیں یہ ہے وضاحت یہ تو ہے کہ اگر کوئی دوسرا قاری تھا قاری کوئی دوسرا تھا تو اخبرنی کہے گا ٹھیک واضح ہے لیکن اخبرنی میں اگر قاری خود ہے تنہا تھا تو ٹھیک ہے اخبرنی کہے گا لیکن اگر قاری کے ساتھ کوئی اور طالبی سن رہا تھا تو کیا وہاں اخبرنہ کہے گا کیا اخبرنی کہے گا یہ وضاحت کی ہے نہیں تو کہتے ہیں یہاں پر دونوں کو ملا دیا انہوں نے برابر کر دیا دونوں صورتوں میں ایک ہی بات کہی ہے جس میں قاری تنہا تھا اور جس میں قاری کے ساتھ اور بھی طلبات تھے دونوں صورتوں میں گویا کہ اخبرنی کہے گا تو حاکم کے اس عبارت سے کیا پتا چلتا ہے کہ دونوں ایک ساں ہیں دونوں میں ایک ہی عبارت کہے گا اخبرنی ہی کہے گا یعنی گویا کہ انہوں نے فرق نہیں کیا ہے مجلس عام اور مجلس خاص میں فرق نہیں کیا جبکہ قاری طالب علم قاری ہو تو مجلس عام تھی کہ مجلس خاص تھی اس کا فرق انہوں نے نہیں کیا ہے یہ اعتراض ہے حافظ عراقی کا ٹھیک ہے مشایخ کیا جواب ہوگا اس کا امام سیوتی کہتے ہیں اس بارے میں حافظ عراقی کے کلام ذکر کرنے کے بعد امام سیوتی کہتے ہیں الاول اولا دیکھیں یہاں پر دونوں وجہ پائے جاتی ہے قاری اگر تنہا ہے خود قرار کرنے والا ہے تو اخبرنی کہے گا کیونکہ خود ہی قاری تھا جہاں پر تنہا ہے وہ لیکن ایسی صورت میں جبکی قاری خود ہے اور اس کے ساتھ اور بھی طلبہ ہیں تو اخبرنی کہے کیا اخبرنہ کہے اگر جماعت کا اعتبار کیا جائے تو اخبرنہ کہنا چاہیے لیکن خود قاری کا اعتبار کیا اس کا اعتبار کیا جنہیں پڑھنے والا کون تھا تو اخبرنی کہے ٹھیک ہیں تو امام سیوٹی کہتے ہیں پہلا یعنی اخبرنی کہنا ہی زیادہ اولا ہے کیوں کیوں اولا ہے تاکہ یہ فرق ہو سکے یہ تمیز کیا جائے سکے کہ طالب علم خود قاری تھا یا قاری کوئی اور تھا طالب علم خود قاری تھا یا قاری کوئی اور تھا اگر اخبرنہ وہاں پر کہہ دے گا تو نگویا کہ اگر طالب علم قاری تھا پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے اور وہاں پر کیا کہے اخبرنہ کہہ دے تو نہیں واضح ہوگا کہ خود یہ پڑھ رہا تھا کہ کوئی دوسرا پڑھ رہا تھا ہے کہ نہیں واضح نہیں ہوگا لہٰذا بہتر یہ ہے یہ بتانے کیلئے تاکہ تمیز ہو سکے کہ طالب علم خود قاری تھا کہ قاری کوئی اور تھا اگر اخبرنہ نہیں کہتا ہے تو اس سے پتہ چل جاتا کہ کوئی خود طالب علم قاری تھا ٹھیک ہے اب کوئی یہاں پر سوال کر سکتا کہ بھئی اس کا فائدہ کیا ہے کہ طالب علم قاری تھا یا طالب علم قاری نہیں تھا خود طالب علم قاری تھا یعنی ترا جو کیا جا رہا ہے طالب علم خود قاری تھا یا کوئی دوسرا قاری تھا اس سے کیا فرق پڑھے گا تو ہے تھوڑا سا اس کا فائدہ کہ اگر یہ پتا چل جاتا ہے کہ راوی جو ہے قرال الشیخ کے طریقے سے جو روایت کر رہا ہوں خود راوی جو ہے وہ قاری تھا خود ہی پڑھنے والا تھا علماء نے بعض احلیل میں اس کا کچھ فائدہ ذکر کیا ہے جیسا کہ مثال دیتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی قاری جو ہوتا ہے قاری کی معرفت کا فائدہ یہ ہے کہ قاری کبھی کبھی غیر سقا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر قاری غیر سقا ہے تو ہو سکتا ہے یعنی بعض اوراق کو یوں ہی پلٹ دے یا کچھ اس طرح سے روایت کر دے ٹھیک ہے اگر اس طرح کی روایت ہے تو پھر بعد میں روایت کے بارے میں مسئلہ ہوگا جیسا کہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی بارے میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن بکیر کی حدیث جو ابن بکیر امام مالک سے روایت کرتے ہیں ان کی بہت کم حدیثیں لیے ہیں کیونکہ ان کی روایت جو ہے ابن بکیر کی روایت یہ ابن حبیب کی طریق سے ہے ابن حبیب نے قرط کی تھی ٹھیک ہے ابن بکیر سنتے تھے امام مالک پر قراء کیا جا رہا تھا ابن بکیر یہ سن رہے ہوتے تھے اور قراء کون کر رہے ہوتے تھے ابن حبیب ٹھیک ہے اس لیے جو میں نے یہاں پر ذکر کیا کہ بعض ائیمہ نے یعنی معتہ کی جو روایت ہے یعنی ان روایت کی روایت جو معتہ کا جو انہوں نے سنا ہے امام مالک پر قراء کے طریق سے سنا ہے اور قاری کون تھے ابن حبیب تو ابن حبیب یہ چونکہ محدثین کے ہاں ضعیف ہیں تو ان کے ضعف کی وجہ سے ابن حبیب کے قراءات کے طریق سے ابن حبیب قاری تھے گویا کہ اس وقت انہوں نے قراء کیا تو جن لوگوں نے ان کے قراءات کے طریق سے سنا ہے امام مالک سے روایت کیا ہے ٹھیک ہے ان کی روایتوں کو محدثین نے ضعیف قراء دیا ہے یا ان کی روایتوں کو نہیں لیا ہے کیوں 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 کی یہاں پر قاری کون قاری ضعیف تھا تو فرق پڑتا ہے اگر نہیں پڑتا ہے فرق پڑھتا ہے معرفت اور عدم معرفت سے وقت زیادہ ہو گیا ہے تقریبا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے آج کا درس آج یہیں پر اختفا کرتے ہیں انشاءاللہ آگے کی جو باتیں ہیں وہ کل بیان کی جائیں کیونکہ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے ٹھیک ہے کوئی سوال پوچھنا ہو آپ لوگوں کو تو پوچھ سکتے ہیں کوئی اشکال آج کے درس میں کچھ نہ سمجھ میں آیا گجشتہ دلوس ہو چکے ہیں اس کے متعلق کوئی اشکال کوئی سوال